کیا اللہ اسے اگر کسی کی دل ازائی ہوئی ہوئی ہے تو ان سے ہم معذرت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آج میں بیٹھ رہا ہوں میرے بہت ہی پیارے بھائی جن کا نام ہے شدہ اللہ میں ادارہ مکتب تعلیم القرآن جو کہ بچوں کے تعلیم و تربیت کے حوالے سے فکر کرتی ہے اس کا ذمہ دار ہوں اسلام و بات اور آپ ماشاء اللہ سے عالمی ہیں جی الحمدللہ میری فراغت ہوئی ہے جامعہ فاروقی اکراچی سے جو نامور مندرستہ ہے یعنی بہت مشہور ہے اور لوگ اس کو ہر جگہ جانتے ہیں اس کے ہر جگہ پر خاضل بیتے ہیں مولانا منظور ننگل صاحبی اس کے مندرستے کے خاضل ہیں علیم صاحب میرا آپ سے قویشن ہے سب سے پہلا قویشن یہ ہے کہ بارہ ربی الاول کو کس چیز کی خوشی منائی جا سکتی ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے جب دنیا سے وہ رقصت فرما چکے ہیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اس میں کفار بھی اختلاف نہیں کرتے ہیں تو رہ گئے مسلمان وہ تو کری نہیں سکتے ہیں بارہال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اس بارے میں مختلف اقوال ہے بعض کہتے کہ دو ربیو لعول کو بعض کہتے آٹھ رکو اور بعض کہتے نو کو بعض کہتے بارہ کو تو اس میں جو راجع اقول ہے اس میں احمد رضا خان بریبی نے خود اس کو آٹھ ربیو لعول کے کہا ہے کہ آٹھ ربیو لعول جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ بارہ ربیو لعول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر زیادہ تر لوگ کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دن ہوئی تو اگر پیدائش بھی ہو اور وفات بھی ہو دونوں صورتوں میں ایک صورت میں اگر کہیں خوشی منائی جاری ہو اور غم ہو جائے تو بندہ غم کو زیادہ ترجیح دیتا ہے بنسبت خوشی ہے خوشی کو چھوڑ کے غم کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس دن پہ تو ہونا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو ہمیں منانی چاہیے لیکن اس طور پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صونتوں کو اپنا ان کا اٹھنا کیسا تھا ان کا بیٹھنا کیسا تھا ان کا لیٹھنا کیسا تھا کھانا کیسا تھا پینا کیسا تھا ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے نہ کہ اس پہ کہ اس پہ خوشی کا دوسرا روخ اختیار کرے دوسرا سوال یہ ہے کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ خوشی منائی تھی اسمان پہ خوشی منائی تھی تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو ان کی خوشی ہے چیتبانچ اور کہہ رہے ہیں کہ پیغمدوں کی خوشی منائی گی کیا خوشی ہمیں رکس کر کے دمار ڈال کر یا قوالیس پہ دمار ڈال کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ملنگ بندے وہ دمار ڈال کر کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے اصل میں جائز تو اس تیرس کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں اپنی پیدائش کا اپنی پیدائش کے خوشی نہیں منائی اور نہ ہمیں اس کی تعلیم دی پہلے عمتوں میں بہت چیزیں ہیزی تھی جو کہ جائز تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمتوں میں اس کو ناجائز قراد بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی پیدائش پہ خوشی نہیں منائی اسی طرح انہوں نے نہ بتایا ہے کہ میرے عزدیت پہ آپ خوشی مناؤ نہ صحابہ اکرام نے حضرت عبقر سجد رضی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کے زمانہ آیا نہ انہوں نے خوشی منائی نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے منائی نہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے منائی نہ حضرت حسن حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے منائی نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم نے منائی نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے منائی بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ منانے کی جیز نہیں ہے بلکہ اپنانے کیجئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنا ہے ان کے طریقوں کو اپنا ہے جو طریقہ انہوں نے بتایا ہم اس کو لے کر چلے نہ کہ اپنی طرف سے شریعت منمانی کا نام نہیں اپنے دل و دماغ کا نام نہیں کہ اپنے دل و دماغ میں جو کچھ آیا اس کو آگے پیش کیا بلکہ شریعت تو نام اس چیز کا ہے جو حضور نے بتایا جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کا حکم کرے اور جس کو روکنے کا حکم دیا کہ اس سے منہ ہو جائے اس سے منہ ہو جائے اس چیز کا نام شریع ہے ہم مسلمان ہیں جیسے شب برات کا حکم ہے کہ شب برات نہیں منانی چاہیے کچھ لوگ پٹاکے بچاتے ہیں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں تو میرا قیدہ یہ ہے میرا امان جاتا کہ میں کہتا ہوں چلو کر رہے ہیں سواپ کا کام کر رہے ہیں وہ منہا سکتے ہیں ربی الاول پہ بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہیں اور بہت سے چینلز والے ہیں بہت اچھے چھے لوگ ہیں ایک اور ہیں رضا قادری صاحب ہیں ماشاءاللہ سے بہت بیارا مرات ہوں تبلیغ کرتے ہیں کلمے پڑھتے ہیں دعوت اسلامی کا چھوٹا چھوٹا پچہ بھی جو ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ بناتے ہیں بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں میں نے ابھی ویڈیو ایک بنائی ہے اسلام کے اوپر سب سے پہلے ایٹ میں بہت بڑا گنہ دار ہوں گناہ انسان سے ہوتی رہتے ہیں انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے ہم فرشتے تو ہیں نہیں انسان سے گناہ ہو جاتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے ٹھیکے دار ہوں آپ نے اسلام کا ٹھیک آٹ آیا ہویا آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر لوگوں کو تبلیغ کرو کیا کہتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہگار ہو اگر وہ اسلام کی راستے پر چل رہا ہو گناہ چھوڑ کر اسلام کے راستے پر چل رہا ہو کیا وہ لوگوں کو تبلیغ کر سکتا ہے کہ یاری بھائی یہ کام نہیں کرو یہ کام کرو کیا اس میں صحابہ نے منع فرمایا اسلام جو ہے ایک امن کا درست دیتا ہے اور سلامتی کا درست دیتا ہے کسی کو تکلیف سے بچاتا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دے جیے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو پٹاخے بچانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی دل کا مریض بھی ہو سکتا ہے اس کو جو ہے تکلیف ہو سکتی ہے تو اس طرح اس کو منانا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ہماری رسم نہیں ہے اسلام کی تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرو بعد بھی تبلیغ کرو تو اس کی بات یہ ہے کہ آپ اچھی بات جو ہے وہ پلا سکتے اگرچہ اس کو آپ کے اندر نہ ہو جیسے تبلیغی اضاء کہتے آپ بات کرو گے کرو گے وہ چیز خود آپ کے اندر آ جائیں گے کہتے کسی چیز کو اپنے اندر لانا ہو تو اس کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرو کہ کسی اور کو تبلیغ کرو گے آپ کے اندر خود بہت آ جائے گی ایک نیک دن ہوگا اللہ پاک آپ کو توفتت عطا کرنے میں اسلام کا ٹھیک دار تو ہم نہیں ہیں البتہ اسلام کی چوکی دار ضرور ہے بلکہ ہم اسلام کی چوکی داری کرتے ہیں ٹھیک داری نہیں کرتے ہیں ٹھیک داری کا دعوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اور اسلام کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے اللہ نے جب آخری قرآن مجید اتارا اللہ نے کہا کہ میں نے یہ اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں بلکہ ہمیں اس کی حفاظت کی ضرورتیں نہیں لیکن یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں اپنے آخرت کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں اور نہ اللہ نے اگر کام لینا ہے کسی پرندے سے بھی لے سکتے ہیں کسی چونٹی سے بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس راستے میں قبول ہو جائے اور اسلام کی چوکی داری کرے اس کے محافظ بن کے کڑے رہے تو انشاءاللہ ہو سکتے ہیں ہم آن یہ آخر اپنے ذریعہ نجات میں آگے ہیں بہت شکریہ کاری صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا باقی جن بائی کا کوئی پوششن ہو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے جو بھی جواب ہوں گے ہم آپ کو ضرور دیں گے کاری صاحب میں نے ایک چھوٹا تھا آخری سوال ہے کاری صاحب میں نے لاس ویڈیو بنائی تھی جس میں نماز ہونے لگی اور جو دف کی آواز تھی اور ناتوں کی آواز مزید کندر آتی کیا میرا ان کو روکنا جائز بنتا تھا یا نجائز تھا ان کو منع فرمایا کہ یار آپ لوگ یہ کام نہ کرو نماز ہو رہے تو دف کی آواز مزید میں آئے اس سے کچھ ہے اگر وہ دف بجا رہے ہیں پتہ بھی ہے نماز ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم وہ کریں یہ نہیں کہ ادھر نماز کری ہم باید رکس کر رہے ہیں یا دانس کر رہے ہیں یہ تو ایسی بھی منع ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ تو بدرجہ اولائے منع ہے لیکن اگر ایک نماز کری ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں انفرادی عمل کروں یہ شیطان کا دھوکہ ہے آپ کو شیطان کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو یار آپ قرآن کی تلاوت کرو نماز سے کیا کرنا ہے تو نماز کو جو ہے وہ آپ اس وقت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے یہ بھی شریعت کا حکم جس طرح شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت اس وقت میں نہیں کر سکتے آپ نے اجتماعی عمال میں شریعت ہو کر جو ہے نماز پڑھنی تو رقص تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ناجائز ہے تو اس کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو کہنا چاہیے اپنی طرف سے پھر کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے ان کے مرضی ہے آپ کو ایک دعوت دینے چاہیے کہ اندر نماز ہو رہی ہے آپ نماز کے لیے سب مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ غیر مسلم تک بھی ویڈیو جاری کروڑوں بھی ہزارے ہیں کہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ دیکھیں مجید کے صرف خالی ہے باہر یہ تماشا ہو رہا ہے تو کیا اس ویڈیو میں کوئی میں غلط بات ملی کہ ازان ہو رہی ہے اور آپ لوگ بھن کر دیں تو دن نماز کا ٹائم ہے سنتے پڑھ رہے ہیں لوگ کیا کاری صاحب ازان کا اتنا بھی مقام نہیں ہے کہ ہم اپنے دنیاوی کام چھوڑ دیں اس کے پر آپ تھوڑی سی روشن ڈالیں ازان کے وقت حکم یہ ہے کہ جیسی ازان ہوتے ہیں آپ دنیا کے کام چھوڑ دیں اور روک جائیں تو اس میں بھی شریعت کے حکم یہ ہے کہ جب پہلی ازان ہو تو کم از کم اس کو ضرور سنیں وہ چاہے کسی بھی مسجد سے اس کی آواز آئے اور وہ ازان سنیں اور پھر اس کے علمات کے جواب دیں اور اس کے ختم ہونے کے بعد اس کی دعا پر کہ اللہ اس پر جو کمی کتائی ہوئی ہے یا اللہ ان کو معاف فرما کہ اللہ اس سے اگر کسی کی دل ازائی ہوئی ہے یا اللہ اور ان سے ہم معذرت کرتے ہیں لیکن یہ دین حب اسلام کی بات ہے تو اس دنی ہمیں کرنا چاہیے ان سے معذرت کی ہے اور ان سے معافی ہو چاہتے ہیں تیارتا ہے کہ وہ اسی لئے راستے پر چلے تو ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما کہ اللہ ہمیں لا یانی کاموں سے محفوظ فرما اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما رسول اللہ تعالیٰ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم